بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر ستوڑنٹس آف ویسٹم ہاو سکول السلام علیکم دیس لیکچیز فار کلاس پرپ دی نمبر ٹوزدی ٹونٹی فرست اپریل یہ کلاس پرپ کا کام ہے اکیس اپریل کا پیج نمبر فورٹین پیج نمبر فورٹین سفہ نمبر چودہ ہمارا کلاس وک ہوگا ہمارا ہوم وک ہوگا پیج نمبر ففٹین آن بک پیج نمبر ففٹین جو ہے وہ ہمارا بک پہ ہوم وک ہوگا ہم لکھ پہ دیکھتے ہیں یہ ہے مسنگ نمبر ٹھیک ہے تھرٹی وان ٹو ففٹی تک نمبر ہوں اس میں ٹھیک ہے اس میں مسنگ نمبر لکھنے ہیں تھرٹی وان کے بعد کیا آتا ہے تھرٹی ٹو، تھرٹی تھری تھرٹی فور یہاں پہ مس ہے تھرٹی فائیو وہ لکھنا ہے تھرٹی سکھ اون رکھا ہوئا ہے تھرٹی سیون تھرٹی ایڈ تھرٹی نائن فورٹی تھرٹی وان فورٹی ٹو bit 43 44 45 میس ہے وہ لکھنا ہے خود 46 47 48 49 اور 50 ٹھیک ہے 50 تک یہاں نمبرز ہیں وہ نمبرز لکھنے ہیں اور ہمارا ہومک ہے پیج نمبر 15 اس میں بھی نمبرز ہیں سیکوینس میں نمبرز کو لکھنا ہے اور میسنگ نمبرز لکھنے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ لکھے یہاں 1 to 10 کانٹنگ ہے ٹھیک ہے ان میں جو نمبر میس ہیں وہ لکھنے ہیں 11 to 20 ہے ٹھیک ہے 12, 13, 15, 18, 19 میس ہیں وہ ہم نے لکھے کانٹی 1 سے 30 ہے 31 سے 40 ہے 41 سے 50 ہے یہ ساری کانٹنگ ہم نوٹ بک پہ اور بک پہ کر چکے ہیں یہ سارے جو پیجز ہیں یہ رویئن کے لیے ہیں ٹھیک ہے 1 سے 50 تک کانٹنگ ہومک میں ہے اور اس کی آپ نے مسنگ نمبرز جو ہیں وہ لکھوانے ہیں بچے سے کلاس وقت میں بھی اور ہوم ورک میں بھی اب ہم انگلیش کا دیکھ لیتے ہیں آج ہم نے کیا پڑھنا ہے انگلیش کیجئے آج ہم نے ریڈنگ کرنی ہے پیج نمبر 3 کے اور ڈکٹیشن ورڈز ہیں ہمارے رولر اور ہارٹ اس کے ساتھ سنگلر پلورل ہوں گے ہمارے کی ایگ اور کینڈل ٹھیک ہے کرسیو جو ہوم ورک ہے کرسیو رائٹنگ بک کا جو ہوگا پیج نمبر 20 پلاس کلاس ورک اس ہوم ورک ٹھیک ہے پہلے ریڈنگ کر لیتے ہیں ریڈنگ ہم 3 لائنز فرس 3 لائنز کر چکے ہیں آج ہم نے آڈیسک آفش آوال آزو ٹھیک ہے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہیں واؤلز ٹھیک ہے اے ای آئی او یو یہ لیٹرز جو ہیں یہ واؤلز ہیں جو بھی ورڈز یا پکچرز ان سے سٹارٹ ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہم این لگاتے ہیں جیسے ایپل ہے یہ اے سے سٹارٹ ہو رہا ہے آرنج ہے ایلیفینٹ ہے یہ ای سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو جتنے بھی واؤلز ہیں ان کے ساتھ ہم این لگاتے ہیں این ایپل این آرنج این ایلیفینٹ این ایکس این ایر این ایگ این اگلو این آم این آنٹ این انسیکٹ این آول دیکھیں یہ ریڈنگ کروانی ہے اس کے ساتھ ہوں گے رولر اور ہارٹ ہماری ڈکٹیشن ورڈز یہ ان کے بھی آپ پچرز ڈراؤ کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے کی ہوئی ہے رولر کی پچر ڈراؤ کی ہوئی ہے اور ٹی ہے ٹی مطلب سموک نے کر رہا ہے تو it is hot ٹھیک ہے اس کے ساتھ سنگلر پلورل ہیں کینڈل ہے کینڈلز کی کیز ایگ ایگز ٹھیک ہے آپ پچرز بھی ڈراؤ کروا سکتے ہیں ساتھ جیسا کہ ہم نے کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہوم ورک ہوگا کرسیب رائٹنگ بک کا پیج نمبر ٹونٹی اور کلاس ورک ہی جو ہے ڈکٹیشن ورڈز ہیں اور ریڈنگ ہے اور سنگلر پلورل ہیں یہ ہی ہمارا ہوم ورک بھی ہوگا اردو کا آج ہمارا بک پہ کام ہوگا کلاس ورک ہوگا ہماری پڑھائی ہوگی اور لکھائی ہوگی سوات چھوٹیے سی سے کاف چھوٹیے کی تک صفحہ نمبر اکیس پر اور ہوم ورک ہمارا ہوگا اردو کا پڑھائی اور لکھائی کاف چھوٹیے کی تا یہ چھوٹیے یہی صفحہ نمبر اکیس پر اسلامیت کا ہمارا ہوگا صفحہ نمبر چھے چلیں اردو کا پہلے دیکھ لیتے ہیں اردو کا ہمارا شین چھوٹیے شی سے شروع ہوگی کاف چھوٹیے کی تک جو ہے ان کی بچے کو ریڈنگ بھی کروانی ہے اور لکھوانا بھی ہے شین چھوٹیے شی سوات چھوٹیے سی زوات چھوٹیے زی تویں چھوٹیے تیز کی بھی ریڈنگ کروانی ہے اور یہ گھر کا کام ہے یہ لکھوانا ہے کاف چھوٹیے کی گاف چھوٹیے گی لام چھوٹیے لی میم چھوٹیے می نون چھوٹیے نی واؤ چھوٹیے وی یہ چھوٹیے ہی حمزہ چھوٹیے ای یہ چھوٹیے ہی اس کے ساتھ اسلامیت کا ہوگا صفحہ نمبر چھے پہ سوال نمبر ایک کو ہم کر چکے ہیں سوال نمبر تین اور چار ٹھیک ہے سوال نمبر تین اور چار ہوگا جی یہ ہمارا سوال نمبر ایک ہمارا رب کون ہے اور دوسرا ہمیں کس نے پیدا کیا آج ہم سوال نمبر تین کریں گے یہ دنیا کس نے بنائی ہے یہ دنیا اللہ تعالی نے بنائی ہے اور سوال نمبر چار ہوگا انسان جانور سورج چاند ستارے کس نے پیدا کیے ہیں اللہ تعالی نے ٹھیک ہے کام کرنے سے پہلے ڈے اور ڈیٹ لازمی لکھوانی ہے بچے کو کام نیٹلی اور ریگولرلی کروانا ہے تینک یو اللہ حافظ